بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہے میری جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج جو میں اپسے ریسپی شیئر کروں گی وہ کسی تعریف کی مقتاج نہیں ہے جی بہت ہی زبردست سا کڑک سوندھ حلوہ آسان اور سمپل ریسپی کے ساتھ تو انگریڈینز کتھر چلتے ہیں انگریڈینز بغیر انگوری کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کپ میں نے پاس گھیئی ہے ون کپ میرے پاس چینی ہے کچھ نرڈس ہیں فائف ٹیبل سپون میں نے لیا جی ملک بورڈر اور فائف ٹیبل سپون ہی میں نے لیا وہاں میدہ تو سب سے پہلے ہم ڈشکورٹ پرپیر کر لیتے ہیں جس میں ہمیں سون ہلوے کو جمعنا ہے جی یہ دیکھیں جی میرے پاس کچھ اس طرح کے سانچیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ گھر میں جو بھی چھوٹ چھوٹی کٹوری ہیں وہ لے لیں لیں جی بریش کی مطل سے میں ساری ٹری کو پہلے گریز کروں گی پھر میں سانچیں کو لوں گی اور ان کی سائیڈوں کو چاروں طرف سے میں گریز کر لوں گی اگر اس طرح مشکل ہے تو آپ اس طرح آئل میں ڈپ کریں اور ہلکہ ہلکہ سا ڈپ کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سٹ کر لیں اسی طرح آپ تمام سانچوں کو آئل میں گریز کر لیں اس طرح جو ہمارا سون ہلوے ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس سے نکل آئے گا لیں جی ڈش کو میں نے پرپیر کر لیے تو چلتے ہیں ریسی بھی کی طرف اور بناتے ہیں مزدار سا کڑک سون ہلوہ یہاں بھی جی پین ہمارا گیل ہے اس کو ہم پہلے ڈرائی ہونے دیتے ہیں اچھی طرح ہشک پین کو آپ نے لینا ہے ڈالتے ہیں اپنے ون کپ چینی جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور یہاں بھی آپ نے جی بہت خیال رکھنا ہے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو ملٹ نہیں کرنا اس طرح جو چینی ہے وہ اچھے سے کریمیل آئیس نہیں ہوگی لیں جی آئیسہ آئیسہ یہ دیکھیں ہو گئی ہے میں نے فلیم کو یہاں پہ زیرو پہ ہی رکھا ہوا جی میں تھوڑا اور ڈارک کلک دوں گی اس کو اس ٹائم پہ میں ڈال رہی ہوں جی گھی آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہے آئیل آپ نے اس میں بالکل نہیں ڈالنا آئیل سے یہ ہمارا سون ہلوہ اچھے سے سٹنی ہوگا لیں جی ہو گیا اب اس ٹائم پہ میں اس میں ایڈ کروں گی جی فائف ٹیبل سپون جو میدہ تھا فائف ٹیبل سپون میلک میں نے ان کو مکس کر لیا ہوئے اور ڈالتے ہیں جی یہ بہت ہی زبردست سی ریسی بھی بن کے تیار ہوتی ہے کچھ ایسی ٹیڈیشنل مٹھائیاں ہوتی ہیں جن کی تو جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا لیں جی یہاں پہ ہم نے اب فلیم کو میڈیم ہی کیا ہوئے اور جس دو سے تین منٹ اس کو ایسے ہی لگیں گے اور اچھے سے بھونیں گے اور اب ساتھ ہی میں اس کے نیچے رکھوں گی پین کے نیچے کوئی توا یا کوئی بھی سٹینڈ آپ کے پاس سے وہ رکھ دیں کیونکہ ہمیں فلیم کو اب زیرو پہ کرنا ہے لیں جی میں نے توا کو رکھ دیا اور یہاں پہ آپ نے کنٹینیو چمچ چلانے تیار ہے کڑک سون حلوہ سانچوں میں میں نے کچھ نٹس لگا دی ہوئے تھے اور اس ٹیج پہ آپ کو ہاتھ کو ذرا جلدی جلدی اس میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ بڑی جلدی سٹ ہو جاتا ہے تو مجھے ہو گئے ہیں جی یہاں پہ 20 سے 25 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ بڑا اچھے سے سٹ ہو گیا ہوئے میں نے کچھ نٹس اوپر بھی لگائے ہیں تو چیک کرتے ہیں مجھے تو صحیح لگ رہے ہیں یہ آپ نے کمپلیٹ اس کو تھنڈا کر کے نکال لیں لیں جی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے چیک کیا ہے تو یہ آسانی کے ساتھ دیکھیں جی کڑھر سے نکل آئے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل سی یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے کچھ ایسی تیڈیشنل مٹھائیاں ہوتی ہیں جن کی تو جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا اور حاصل کر اس سون ہلوے کی بہت ہی ایزی سا لگتے ہیں اور فلیور تو ایسے جیسے ہلوائی نہیں بنایا ہوئے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک دیں کہ آپ کا کڑک سون ہلوہ کیسا بنا کیونکہ میرا تو بہت اچھا بنے کوئی بھی گام محنت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھوڑی سی محنت بھی اور یہ دیکھیں جی شاندار سا ہمارا سون ہلوہ ریڈی ہو گیا آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کڑک سا ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھیں جی آپ اس کے آواز دیکھیں بہت ہی زبردست تو اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ایسے فوڈیس کیچن کا وزٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اس پر میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو چیک کرتے ہیں واو کیا یہ کڑک کڑک سا سون ہلوہ جب بھی اس کو کھاتے ہیں بہت پیاری سی آوازیں آتی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا یہ کڑک کڑک سا سون ہلوہ ضرور بنائیے گا تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ